السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل دلے ویران کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر منحل بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اس کے ابھی بھی خیالات اور یادوں میں صرف اور صرف حیدر ہی ہوتا ہے لیکن پھر اسے اپنی امی کی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور وہ ماضی کی تمام تر باتوں کو بلانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے تاکہ مستقبل میں اسے مزید کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے خیر ادھر جب تلال اپنے گھر لے کر آ جاتا ہے تو پھر منحل پر ادھر ساری حقیقت آیاں ہو جاتی ہے تو وہ دیکھ کر بہتی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ تلال اور اس کے گھر والوں نے کیسا کھیل کھیلا ہے اور کتنے اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے ہمارے تمام تر گھر والوں سے جھوڑ بولا ہے جس کے بعد وہ بہتی زیادہ غم و غصے کا اظہار کرتی ہے تو پھر تلال یہی کہتا ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی یہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا جبکہ تلال کی امی یہی کہتی ہے کہ اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے اور اب ویسے بھی تمہاری شادی ہو چکی ہے تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں تمہیں یہاں پر ہی گزارہ کرنا ہے اور اپنے گھر کو خود ہی بنانا ہے جس کے بعد منحل بہتی زیادہ روتی ہے اور ادھر حیدر وہ ولی سے بات کرتا ہے تو ولی بھی آگے سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اب تم یہاں پر آخر کار کس وجہ سے آئے ہو پہلے ہی تمہاری وجہ سے منحل کو کافی زیادہ عذیتوں سے گزرنا پڑا ہے تمہیں تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا تم نے اچھا نہیں کیا ہے تم بھی کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤ گے اور پھر ادھر منحل کی امی اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے آتی ہے تو وہ اس سے تمام تر تفصیلات پوچھتی ہے جس کے بعد وہ بھی بہت زیادہ غمغین ہو جاتی ہے اور کچھ وقت کے لیے تو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ دیکھو بیٹا تم میرے ساتھ ہی چلو یہاں پر رہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے لیکن پھر منحل بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ میں نے تو اب سبر کر لیا ہے پہلے حیدر نے کونسی وفا کی تھی اور اب یہ بھی ویسے ہی نکلے ہیں تو پشتاوا کس چیز کا میں بھی حالات کے ساتھ جینا سیکھ لوں گی تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے تلال منحل کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا کیا وہ خود کی ورہ سے اپنی امی کے بنائے گئے منصوبوں کو ناکام کر دے گا اور پھر ان سب چیزوں کے بعد تلال کے ابو کا کیا رویہ ہوگا کیا وہ اپنے بیٹے کو ماف کر پائے گا یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ